قومی تاجر اتحاد ٹاؤنشپ بورڈ کی تقریب نئے نوٹیفکیشن عہدداران مرکزی دفتر قومی تاجر اتحاد ٹاؤنشپ میں منقض ہوئی جس میں تاجران کی بھرپور شرکت تقریب کی صدارت ملک نصار احمد خوکھر صدر ٹاؤنشپ بورڈ اور نائب صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان نے کی مہمان خصوصی ملک خالد محمود صدر کیوٹی آئی پاکستان تھے ان کے ساتھ اتحر کازمی جنرل سیکریٹری پنجاب چہدری عظمت علی وائس چیئرمن پنجاب چہدری محمد اسلام وائس چیئرمن لاہور محمد سحیل اکبر صدر قادری سینٹر چوک دالگیرہ شفاقت علی غازی روڑ میہ تاہر سبحانی چیئرمن اچھرہ بازار چہدری شبیر احمد صدر اچھرہ بازار خالد شہنشاہ جنرل سیکریٹری اچھرہ بازار اخترخان نیازی چیئرمن ٹاؤنشپ بورڈ الحاج محمد یوسف جنرل سیکریٹری ٹاؤنشپ بورڈ اسلام بھٹی تارک گجر فخر عباس بھٹا صدر سیول ڈیفینس روڈ ٹاؤنشپ لاہور جنرل سیکریٹری سیول ڈیفینس روڈ حافظ محمد نعیم محمد شفیق جنرل سیکریٹری مدینہ روڈ ٹاؤنشپ صدر ابو بکر روڈ ملک اختر ہتھوڑا شیخ دانیال خواجہ سلیم اتاری سیکریٹری اطلاعات ٹاؤنشپ بورڈ گلیمر ون پلازا سے اسلام پہلوان نے خصوصی شرکت کی بعد آزان رانہ ندیم احمد کو وائس چیئرمن ابو بکر روڈ ٹاؤنشپ لاہور کا نوٹیفکیشن محمد شہزاد کو سینئر نائب صدر ابو بکر روڈ ٹاؤنشپ کا نوٹیفکیشن اور محمد طفیل بھٹی کو نائب صدر مدینہ روڈ ٹاؤنشپ لاہور کا نوٹیفکیشن صدر خالد محمود نے اپنے دست مبارک سے دیا اس موقع پر صدر تقریب مہمانہ نے خصوصی اور دیگر مکررین نے خطاب کیا ملک خالد محمود کا کہنا تھا کہ قوم تاجر اتحاد کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے تاجر اتحاد میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں صدر ملک نصار کا کہنا تھا کہ ہم قومی تاجر اتحاد کے پلیٹ فارم سے تاجران کے مسائل حل کر رہے ہیں اور تاجران کی خدمت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں اس موقع پر نئے آنے والے عہدداران کو خوش آمدید کہا گیا اور امید ظاہر کی گئی کہ وہ تاجران کی خدمت دل و جان سے کریں گے